اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ رب العزت آپ پر اور آپ کی فیملی پر پوری دنیا پر اور ہم سب پر اپنی خاص رحمت و برکت اپنی آفیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں سکونِ قلب و راہِ ہدایت و نمات روزے والی لمبی عمر اتا فرمائیں اے اللہ ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے راضی ہو جائے آمین سممہ آمین آج کی یہ ویڈیو سپیشلی ان مومز یا مدرس کے لئے ہے جو اپنی بیوی گرز کے لئے چاہتی ہیں بہت خوبصورت پیارے پیارے پارٹی ڈریس ہوں برڈے پارٹی ویڈنز اپٹر مہندی نکاح انگیجمنٹ پارٹی اور مختلف شادی ولی میں کے فنکشنز یہ مختلف برینڈز کے نام مینچن ہے مختلف برینڈز سے مختلف ویب سائٹ کے جو ڈیزائنز ہوتے ہیں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو ان کے آئیڈیاز اور ڈیزائن دکھائے جائیں سٹیچنگ کے لئے کہ آپ گھروں میں اگر خود سے سٹیچنگ کرنا چاہیں اس طرح کے فروکس، میکسی، لونگ فروک، بالگون فروک، فیری اور اس طرح پرینسیز یا فلاور میکنگ تو کس طرح سے بنوائیں اس کے لئے آپ کو نیٹ فیبریک، اورگنزہ فیبریک یا لائٹ ویڈ فیبریک کوئی بھی لینا ہوگا اور ساتھ کنکن جو فیبریک ہارڈ قسم کی کنیٹ ہوتی ہے جس کی ایک اسکٹ بنائی جاتی ہے فلافی فلافی سی جس سے یہ فروکس کی لک زیادہ خوبصور لگتی ہے یہ دیکھیں تو وہ اندر سیپرٹ بھی بنتی ہے اور ساتھ اٹیچ بھی کی جاتی ہے بیوی فروکس کے لہنگے میں میکسی میں فروکس میں یہ ٹیل نما جو فروکس ہوتی ہیں انہیں ٹیل ٹائپ کے فروکس کہتے ہیں آپ ڈاؤن بھی کہہ سکتے ہیں تو ان کو کی کٹنگ سٹیچنگ اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں سیکھنا چاہتی ہیں کہ کس طرح سے کٹ ہوتی ہیں کس طرح سے سٹیچ ہوتی ہیں کتنا فیبریک درکار ہے ان کی کٹنگ سٹیچنگ بھی آپ کو میرے اسی چینل پر ملے گی کیونکہ میں لاتے ہوں ڈیلی ڈیزائنز آئیڈی آز اور ساتھ ساتھ کٹنگ سٹیچنگ کے ڈی آئی وائ چاہے لیڈیز گلز وومنز کے ڈریس ہوں یا نیک ڈیزائنز ہوں سلیف دامن چاک ٹازر بوٹم ہو یا بی بی گلز کے فراغ ڈریس پنٹر سیزن کے اور سمر سیزن کے ہر طرح کے ڈریسز اور فراغ اور میکسی لہنگا گرارہ شرارہ بیل بوٹم کرتیز اور ہر طرح کے ڈیزائنٹ ٹوپ تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں نام بھی منشن ہوتی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ کس کس ویب سائٹ سے کس برینڈ کے ہم نے ڈریسز لیے آپ چاہیں تو آن لائن بھی ڈریکٹ بائی کر سکتی ہیں کیونکہ یہ تصویریں جو ہوتی ہیں یہ ہم یہیں سے لیتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ بھی اس طرح کے ڈیزائنز اپنے ایکسپر ٹیلر کو دکھائیں ان کو بتائیں کہ مجھے اس طرح کا ڈریسز سٹیچ کروانا ہے تو مجھے کتنا فیبرک درکار ہوگا یعنی کہ آپ کو جو بھی فیبرک لینا ہے وہ ان کو بتایا جائے تو وہ اس طرح سے آپ کو سٹیچنگ کر بھی دیں گے اور ڈریسز کی جو بھی فیبرک کی پہ مائش لمبائی چڑھائی ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے اگر آپ نے اس طرح سے بیبی فروگز کو بال گاؤن بنانا ہے اس کے اندر جو اٹیج کرنی ہے کین کن یا اس طرح پوم پوم بنانی ہے نیٹ فیبرک کے یہ نیٹ فیبرک کی ہوتی ہے یہ بغیر تھریڈ کی ہوتی ہے تو اس کو کٹنگ کر کر اس کی باری ایک سی ایک فریلز بنا کر اس طرح کی ایک فلاور جسے میں پوم پوم کہتی ہوں فلاور بھی آپ کہہ سکتے ہیں بنا کر فروگز میں لگائے جا سکتے ہیں یا اس طرح فریلی جو نیٹ کی فریلز ہوتی ہیں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ اپنے سیمپسٹیٹ یا امریلہ کٹ فروگ کی لک بنا کر اس پر بھی آپ لگا سکتے ہیں اس سے بھی یہ فروگز بہت ہی زیادہ فلفی فلفی نیٹ ٹائپ کے اور خوبصورت لگتے ہیں کیونکہ نیٹ فیبرک کو بغیر پیکو کیے بھی فیبرک کے تھریڈ بہت تیزی سے نکلتی ہیں اور جلدی خراب بھی ہو جاتا ہے تو اس کی پیکو کروا کر لیسز یا فریلز بنا کر لگائیں اور گنزہ کا فروگ لگتا ٹیشو کا بہت پیارا ہے اس میں اگر آپ دوری والی پیکو کروا لیں تو اس کی لک اور بھی زیادہ حسین اور خوبصورت بن جاتی ہے اور اس میں اس طرح سے کرل آ جاتی ہیں جو کہ پہننے کے بعد بہت ہی پیارے لگتی ہیں چاہے اینر لگوائیں یا اس طرح سے نیٹ فیبرک کی بنی ہوئی باری جو نیٹ ہوتی ہے اس کی لیسز بنا کر قریب قریب اس طرح سے آپ رفل لگا سکتی ہیں ورنہ آپ کسی بھی سادے فیبرک کے اپ ڈاؤن فروگز گرارہ شرارہ لہنگا بیل باٹم کرتی یا سکٹ یا چھوٹی شرٹ یا بلاوز یہ انڈین گرز اور پاکستانی اور ویسٹن گرز تینوں طرح کے ڈریسز میں نے آپ سے شیئر کی ہیں کہ ہر کنٹری کے ہر ممالک کے جو بھی لیڈیز گرز وومینز دیکھ رہی ہیں بیبیز دیکھ رہی ہیں جب وہ بھی دیکھتا ہے وہ اپنے ڈریسز کو چنٹا ہے اور بنواتا ہے اور خود بھی پسند کرتا ہے مجھے اس طرح کا ڈریس چاہیے تو آل شولڈر کوف شولڈر اور ون شولڈر یا آپ اس طرح کے جو بھی کسی بھی ٹائپ کے ڈریسز ہیں آپ ان کی کٹنگ سٹیچنگ جب دیکھیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کولڈ شولڈر آف شولڈر یا ون شولڈر ڈریسز کی کٹنگ کیسے ہوتی ہے بوڈی یوگ کیسے کٹ ہوتی ہے اس میں شولڈر میں سٹیپ کیسے لگایا جاتا ہے بغیر سٹیپ کے فٹنگ سیکنڈ بازو کی کیسے کی جاتی ہے پیچھے زپ پو ہم کیسے اٹیچ کرتے ہیں یا سائٹ پر یا لوب بٹن سے بیبی فروگ کی جو بیک سائٹ کی فٹنگ ہوتی ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے یا ڈوری ڈال کر لوب ڈال کر بھی آپ فٹنگ کر سکتے ہیں تو اوکے